تو دوستو فائنلی اب ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھیا راکے سرما کے بائیو پک سے اب پردہ اٹھ چکا ہے یعنی کہ بھیا یہ فلم اب فلور پر جائے گی اس نئے کلاکار کے ساتھ تو بھیا کیا ہے یہ ریپورٹ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہیلو فرنٹس میں ہوں نریندر اور میں آپ کے لئے لیکن رہا ہوں اور ایک خاص ریپورٹ جو کجڑی بھیا اس فلم سے جو بھیا کئی دنوں سے پہلی بنی ہوئی ہے بولیوڈ کے لیے یعنی کہ بھیا میں بات کر رہا ہوں سیلوٹ سارے جہاں سے اچھا سے تو دوستو اس فلم کو لے کر خبروں کا بازار تو دو ہزار سترہ سے ہی خافی گرم تھا کہ بھائی راکے سرما کا بائیو بک بننے والا ہے جسے رونیت سپو والا بنائیں گے یعنی کہ بھیا اس فلم کے سکرپٹ کا جو کام ہے وہ پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو چکا ہے بس اس فلم کو فلور پر جانا تھا یعنی کہ بھیا اس فلم کا پری پروڈیکشن ورگ بھی اگر ہم کہیں کہ بھیا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو دوستو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا یعنی کہ بھیا جب اس فلم کی گھوشنا کی گئی تھی تو اس وقت اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آئی تھی کہ بھیا اس فلم میں بولیوڈ کے بہترین کالاکاروں میں سے ایک یعنی کہ سورگواسی سوسان سنگھ راجپوت کی انٹری ہوگی یعنی کہ بھیا پہلے انہی کا نام اس فلم کو لے کر ہم لوگوں کے سامنے آئے تھا لیکن اس سے پہلے کہ یہ فلم فلور پر جاتی کہ بھیا اس فلم کو لے کر پھر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئی کہ بھیا اس فلم کے ساتھ میں سوسان سنگھ راجپوت کا کوئی ناتہ نہیں ہے یعنی کہ بھیا وہ اس فلم کا حصہ تھی ہی نہیں اس کے بعد بھیا اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ بھیا اس فلم کے جو میکرز ہیں وہ اس فلم کے لیے آمیر خان کو اپروچ کر رہے ہیں اور بھائی اس وقت مطلب کہ جب یہ خبر اپنوں کے سامنے آئی تھی تو بھی آمیر خان کو لے کر کئی ساری خبریں اپنوں کے سامنے لگتار آ رہی تھی اور خبریں تو یہاں تک آ رہی تھی کہ بھی آمیر خان نے اس فلم کو لے کر اس فلم کے میکرز کو بول دیا ہے ہاں لیکن ایسا ہوا کیا تو بھئیہ خود آمیر خان نے میڈیا کے سامنے آ کر ان سبھی خبروں کا خندن کرتے ہوئے بات کہی کہ بھی آمیر خان نے اس فلم کا پرپوزل کبھی ایکسپٹ کیے ہی نہیں تھے یعنی کہ بھائیہ ان کے پاس یہ فلم گئی تھی لیکن انہوں نے اس فلم کو دے دیا تھا شارو خان کے ہاتھوں میں یعنی کہ بھائیہ انہوں نے خود اس فلم کے میکرز سے یہ اپلیل کی تھی کہ بھائیہ اس فلم کو مجھ سے بہتر اگر کوئی کر کے دکھا سکتا ہے تو وہ ہے کنگ خان یعنی کہ شارو خان اور بھائیہ جب یہ خبر اس وقت ہم انہوں کے سامنے آئی تھی بہت ساری خبریں بنائی گئی تھی کہ بھی آمیر خان نے اپنی ایک فلم کو سوم دیا ہے شارو خان کے ہاتھ میں اور بھائیہ اس وقت شارو خان کو بھی لے کر یہ خبر ہم انہوں کے سامنے آنے لگی تھی کہ بھی آشارو خان اس فلم کا حصہ بن چکے ہیں وہ اس فلم کو کرنے والے ہیں لیکن اچانک ہی کہانی میں ٹوشٹ آیا اور بھی آشارو خان کا بھی نام جو ہے وہ اس فلم سے باہر ہو گیا اور بھی آج جیسے ہی شارو خان کا نام اس فلم سے باہر ہوا کہ اس کے بعد بھی آج جو اوری کے مکھے کلاکار تھے آنے کی بھی آج وکی کوسل کو لے کر یہ خبر ہم انہوں کے سامنے آنے لگی کہ اب وہ اس فلم میں راکہ سرما کا کردار نبھائیں گے اور ان کا نام جو ہے وہ لگ وقت لگ وقت فائنل مانا جا رہا تھا لیکن بھائی اس سے پہلے کہ یہ فلم وکی کوسل کے ساتھ فلور پر جاتی کہ اس سے پہلے ہی یہ خبر ہم انہوں کے سامنے آ گئی کہ بھائی اب اس فلم سے وکی کوسل کا بھی نام باہر ہو گیا ہے یعنی کہ بھائی اب اس فلم میں وکی کوسل کے جگہ نظر آئیں گے فرحان اکتر تو بھائی پتہ نہیں پہلیا 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 بڑے بڑے سپرسٹار سے ساتھ اس فلم کا نام جوڑا جا رہا ہے لیکن ابھی تک اس فلم کو لے کر کوئی اوفیشل اسٹیٹمنٹ ہم لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا ہے تو بھائی آپ اپنے کمیڈ کے مادے میں سے ہمیں ضرور بتائی گا کہ بھائی جو کہانی شروع ہوئی تھی سورگواسے سوسان سنگھ راجپود کے ساتھ یہ کہانی کس بڑے سپرسٹار پر جا کر ختم ہوگی یعنی کہ بھی یہ راکش سرما کی اگر بائیو پک بنتی ہے تو بھائی اس بائیو پک میں آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنے کمیڈ کے مادے میں سے ہمیں ضرور بتائی گا تو بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہماری چینل وار انجیکشن کو سبکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بیل ایک ان کو زرد بائی گا